نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹوڈے بازار انویسٹنگ کے دنیا پچھلے کچھ سالوں میں کافی بدلی ہے کافی لوگ جو ٹریڈیشنل وے ہے اس سے ہٹ کے اب اے آئی اور مشین لرننگ کی بات کرنے لگے ہیں لیکن بھارت میں ایسے بہت کم ایڈوائزر ہیں جو رو بو ایڈوائزری یا اے آئی یا ایمل کا اپیوگ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے سونم سری واسطہوں سے سونم ایک بھارت کی ایسی رو بو ایڈوائزر ہیں جو اے آئی اور مشین لرننگ کا اپیوگ کر کے انویسٹنگ کی کئی ایسی سٹیٹس ہی بناتی ہیں جس سے نیوشکوں کو فائدہ ملتا ہے تو اوور ٹو یو سونم سواغت ہے آپ کا ویڈنس ٹوڈے بازار میں بلکل تو دھنیبال مجھے یہاں پہ invite کرنے کی لئے انکر اور میں کچھ ساکتے ہیں اس کے بارے بات کریں جی جی سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ پچھلے کوویڈ کے باد انویسٹنگ کی دنیا کافی بدلی ہے لوگ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کی جو ایکچول جو ایک واسطکتہ ہے اس سے پریچت ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں جو انویسٹنگ کا جو پیٹرن ہے جو اسٹیٹسی ہیں اس میں اے آئی اور مشین لرننگ کا کتنا اپیوگ ہوگا دیکھئے جو انویسٹنگ کی دنیا ہے یہ ایک بہت ہی ڈیپیکل دنیا ہوتی ہے مارکٹ کو پریڈکٹ کرنے کر پانا آسان نہیں ہوتا کسی کے لئے بھی چاہے وہ مشین ہو چاہے وہ انسان ہو کیونکہ بہت زیادہ کامپلیکیشن ہوتے ہیں یہاں پہ بلینس آف لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں دس طرح کی نیوز دس طرح کی الگ الگ فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس کو بہت ایکیوریٹلی پریڈکٹ کرنا تو مشکل ہوتا ہے بہت جو اے آئی اور مشین لرننگ ہے وہ ہمارے انویسٹنگ ایکسپیرینس کو کافی ایمپروو کر سکتا ہے تو ہمارا یہی ماننا ہے کہ آپ اے آئی یوز کر کے جو آپ کی انویسٹنگ کی پروسس ہے اس میں آپ کافی نئے نئے چینجز لاکے کافی اچھا ایکسپیرینس کریٹ کر سکتے ہیں اس میں سے آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں گی کہ مارکٹ میں اگلی مہینے کتنا رسک رہنے والا ہے اگر آپ میکرو اکنومک ڈیٹا دیکھیں اور اسی صاحب سے آپ اس کو فوکاس کرنے جائیں تو وہاں پہ اے آئی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اور اسی صاحب سے اپنے پورپولیو کا رسک مینج کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جو ہم رائیٹر سچ میں یوز بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہم چیڈ جی پیٹی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگ ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں ویسے ہی جتی پناس کی نیوز آتی ہے جب ہی ٹوٹر پہ لوگ لکھتے ہیں جو بھی کمپنیاں پریس ریلیز رالتی ہیں ان کو ان میں سے سینٹیمنٹ نکال لینا ان میں سے امپورٹن انفرمیشن ایکسٹرک کر لینا اس سے کوئی کورپوریٹ گوورننس ایشو آ گیا ہے یہ نہیں ایکسٹرک کر کے ایک ڈیٹا سٹ پروائیڈ کر دینا ایک بہت ہی پاورفول طریقہ ہو سکتا ہے اپنی انویسمنٹ پروسس کو بڑھانے کا اس میں بھی اے آئی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور سمیرلی ہمارا ریسک ریڈیوز کرنے میں ہمارا پورٹفولیو میں کس سٹاک میں کتنی انویس کرنا ہے اس کو ہلپ کرنے میں بھی اے آئی کافی ہلپ کرتی ہے اور ہاں یہ کامی طریقے ہیں جس وزے سے ہم اے آئی ایوز کر کے اپنے پورٹفولیو کو بروپ سکتے ہیں جی جی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انفرمیشن اب سب کے پاس ہوتی ہے فنڈ مینیجر کے پاس بھی انفرمیشن ہے اور ریٹیل والے کے پاس بھی انفرمیشن ہوتی ہے تو اس انفرمیشن کے دنیا میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیکس کو بیٹنگ کرنے والے ریٹرنس دیں تو ایز اے رو بو ایڈوائزر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفرمیشن سب کے پاس ہے لیکن پھر بھی ہم انڈیکس کو بیٹ کر پائیں ایسے ریٹرنس کیا پوسیبل ہیں دیکھیں ہمارا ماننا ہے انکر ہم نے جو انیلیسس کیا ہے بھارت میں اس میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں میں ان کو پیور ای آئی نہیں بولوں گی بات اگر آپ ایک مومنٹم یا trend following فیکٹر دیکھ لیں اور بھارت میں جو دو بل مارکٹ آئے ہیں پچھلے دس سالوں میں اس میں اگر آپ نے مومنٹم انویس کیا ہوتا تو آپ شاید پچیس تیس پرسنٹ ریٹرن بنا چکے ہوتے ہیں سمیلرلی آپ اگر ایک ہائی قوالیٹی پیکٹر کو دیکھیں جس میں آپ ہائی قوالیٹی کمپنیاں پک کر رہے ہیں اس میں بہت پاور ہوتا ہے اس سے آپ بہت اچھا ریٹرن بنا سکتے ہیں سمیلرلی کئی ایسی اپورٹنٹی بھارت میں انڈیا میں ہمارے اگزیسٹ کرتی ہیں جس کو یوز کر کے آپ انڈیکس سے بیٹر پر فارم کر سکتے ہیں او بیسلی یہ ہر سٹیٹیجی ہر مارکٹ میں کام نہیں گڑتی ہے مومنٹم نے آپ کو بھول مارکٹ کی ٹائم پر سو سو پر سنیٹرن دیا تھے بٹ وہیں والٹلیٹی میں وہ نفٹی کے آس پاس ہی چل رہی ہے وہ سٹیٹیجی اس میں بھی والٹلیٹی آ گئی ہے تو لانگ ٹرم کے لیے آپ ایسے کئی فیکٹرز جس کو ہم ڈیٹا ڈیوڈ بولتے ہیں ای آئی چیزیں نہیں بولیں گے بٹڈیٹا ڈیوڈ بولن فیکٹرز مجھے لگتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم میں کافی اچھا منافع بناتے ہیں اسپیشلی انڈیا جیسی کنٹری میں جہاں پہ اتنی ساری اپورٹنٹیز ہیں چیزیں بدلتی رہتی ہیں جہاں پہ اگر آپ پھرے ٹاکٹیکل ہو جائے آپ جلگیلی ڈیوڈ لے آپ ڈیٹا بارچ کرتے رہیں تو آپ کافی بہتر ریٹان بھی بنا سکتے ہیں ایسا میرا مانتا ہے جے جے اسی سے جڑا میں ایک سوال ہے آپ ایک مومنٹم انویسٹنگ کے پورٹفولیو مینیز کرتی ہیں تو کبھی آپ کو اکٹوبر 2021 کے بعد جو مارکٹ میں جو گراوٹ آئی اس گراوٹ کے بعد آپ کے لیے اپنے پورٹفولیو کو مینیز کرنا کیونکہ آپ ایک مومنٹم پورٹفولیو مینیز کر رہی تھی کتنا آسان رہا یا کتنا مشکل رہا نہیں بلکل یہ بہت آسان نہیں رہا کافی کیونکہ دیکھیں جب ہم نے دو ہزار اکیس میں ہم نے ڈیالوکیشن کیا تھا ہمارے موڈل نے بتایا تھا کہ بھائی رسک آ گیا ہے تو ہم نے تھوڑا سا پورشن ہٹا کے ہم نے کیش میں ڈالا تھا اور اس کے بعد سے بھی ہم تھوڑے رسک ایورس ہو گئے ہیں ہم لوہ رسک سیکٹر میں موف کر رہے ہیں مومنٹم کے تھروں بھی بٹ جیسے جو پچھلی دو سال میں جو نئے انویسٹر آئے ہیں جیسے آپ نے بولا کہ مارکٹ میں اتنی گروہت ہوئی ہے پچھلے دو سالوں میں جتنے نئے انویسٹر آئے ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ مارکٹ تو ایسے ہی جانا ہے تو ان کے تروں ان کو سمجھانا کہ یہ جو والٹریٹی ہے یہ بھی مارکٹ کا پارٹ ہوتی ہے اور یہ ہم نے اگر ہم کوئی بھی سٹیٹجی کو دس بھی سال کے لیے بیکٹسٹ کر رہے ہیں یا سٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے ایسے سیزن بھی آنے والے ہیں اور اس میں کیسے کیسے پرپارمنس ہوگا تو ایسے چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں بہت لانگ ٹرم کا گیم ہے اگر ہم نے اس ٹائم پہ بائی کر لیا تو جب مارکٹ ریکوور کرے گا اس ٹائم پہ ہمیں اصلی فائدہ ملے گا جی جی اجا سونم میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا موڈل کیا کہتا ہے نفٹی اور بینک نفٹی کے بارے میس سال کیا آپ کوئی پریڈکشن کی ہے آپ نے دیکھیں مارکٹ میں اس ٹائم پہ ہمارا موڈل کہتا ہے ایک ولٹائل پیریٹ چلنا ہے یہ بل مارکٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ولٹیلٹی دکھے گی مارکٹ میں اور وہی چیزیں مجھے لگتا ہے جو میکرو اکنومک انڈکیٹر سے وہ بھی بزا رہے ہیں انفلیشن بڑھا ہوا ہے انٹریس ٹیٹ بڑھے ہوئے ہیں گلوبل جو پریٹیکل سیناریو چلی رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کی اپس ان ڈاؤنس آئیں گے ہم ایسا کوئی crash نہیں ہم ایسا کوئی recessionی فیگر اتنا بڑا نہیں ہے انڈیا میں سپیشلی بٹ سیکٹرز بہت جلویلی موک کر رہے ہیں جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو بانکنگ سیکٹر ایک تائم پہ کافی تیزی سے گروہ کیا پھر اس کی گروہ ترک گئی ہم نے دیکھا تھا میٹرز بڑھے ان کی گروہ ترک گئی تو بہت ہی ایکٹیو رہنا پڑھا ہے مارکٹ میں سٹیڈی کرنا پڑا ہے کیونکس سیکٹر میں آلوکیٹ کریں میرا اسی سے جوڑا آپ سے سوال تھا آپ کا کوئی سیکٹر کا کوئی انیلیسیس ہو جو آپ بتانا چاہیں کہ اب جو سیکٹر روٹیشن ہو رہا ہے تو کس سیکٹر میں آپ کو کچھ اپورچنیٹی نظر آتی ہے تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے آئیٹی سیکٹر اچھا پرفارم کر رہا ہے کمپیرٹو باقی جو بھی سیکٹر 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 اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں پرفارمینس تو آئیٹی سیکٹر نے تھوڑا بیٹر کیا ہے اس کے علاوہ ہمیں دکھ رہا ہے کی جو کیابیڈل گوڈڈ اور الیکٹرکل گوڈڈ سیکٹر ہے اس ٹائم پہ جب ہم نے اس مہینے کا ریبالنس کیا تھا تو میکسیمم کمپنیاں جو ہم نے ایڈ کیتی ہیں ہمارے سارے پورٹپولیوں وہ ان سیکٹرز کی تو مجھے لگتا ہے جو انفرسکٹر سیکٹر میں جو انویسمنٹ کرنے کا پرومیس کیا تھا گورنمنٹ نے اس کا ایفیکٹ دیرے دیرے آ رہا ہے بجٹ کے بعد اور یہ سیکٹرز بھی پکاپ کر رہے ہیں تو ہم ان سیکٹر پہ بھی کافی بیٹھ کر رہے ہیں اچھا ایک سوال سیکٹر روٹیشن کی جو بات کہی آج کل کئی ایسے میوچل فرنڈ ہاؤسز بھی ہیں جو تیزی سے اپنی پوزیشن کو بدلتے ہیں ملکہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بائی ان ہولڈ ایک سٹیٹ جی ہوتی تھی کم سے کم پاس سال تو نہیں تو کم سے کم یہ مانا جاتا تھا ایک سال دو سال ہم کسی سٹوکس کو خریدیں گے اور اس کو رکھیں گے لیکن اب میوچل فرنڈ ہاؤس بھی اتنی تیزی سے اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں جو انویسٹنگ کی پوری دنیا ہے اتنی تیزی سے بدلی ہے تو ایسے میں آپ خود ایک روو ایڈوائزر ہے مومنٹم پورٹفولیو منز کرتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو پیسہ بنے گا آنے والے سالوں میں وہ بائی ان ہولڈ کی یا ویلیو انویسٹنگ میں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے یا پھر مومنٹم میں آپ کو زیادہ نظر آتا ہے مومنٹم میں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کافی رسک بھی ہوتا ہے بالکل تو دیکھیں ویلیو انویسٹنگ بہت اچھی سٹریٹیجی ہے میں بائیس نہیں کہوں گی کہ میرا بائیس مومنٹم کی طرف یا ویلیو کی طرف اگر آپ نے پک کر لیے جو جن میں وہ ایکچوال گروت آگئی تو اس سے بیٹر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا بٹ اگر آپ لانگ ٹم میں ایک ویلیو سٹریٹیج اور مومنٹم سٹریٹیج کو کمپیر کرتے ہیں انڈیا میں تو پچھلے دس سالوں میں مومنٹم نے ویلیو کو بہت بڑے مارجن سے بیٹ کیا ہے اونلی جب مارکٹ تھوڑا بولٹائل ہوتا ہے یا پھر جب ہمارے پاس بیارش پریشر ہوتا ہے جی اس ٹائم پہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ویلیو سٹریٹیجی بیٹر کر رہا ہے اس کے علاوہ ایکٹیو رہنا اس ٹائم پہ کچھ غلط نہیں ہے دیکھیں انکور اس ٹائم پہ ریٹیل کے لیے اتنے سارے ڈسکاونٹ بروکرز آویلیبل ہیں زیرو دا آپ سے 0% بروکرے چارج کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ٹریٹ کریں گے آپ کو پورپولیو چرن کرنا ہے آپ کے پاس ایسا کیاپٹل ہے جس پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا بروکرے کیوں نہیں چند کریں گے اور اگر چرننگ سے انڈیا جیسے انڈیا میں گلوبل مارکٹ سے زیادہ والٹ یہ چیزیں زیادہ up and down جاتی ہیں تو یہاں پہ ٹھوڑا ٹیکٹیکل ہنگی سے زیادہ فائدہ ہے جی جی ایسا کہا جاتا ہے کہ نیوار آس کے ہیئرکٹ فورے باربر لیکن آپ سے پھر بھی ایک سوال بنتا ہے ریٹیل انویسٹر جو مارکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا مومنٹم پورٹفولیو کتنے پرسینٹ رکھنا چاہیے آپ کا کیا ایڈوائز ہوگا دیکھیں ٹوٹلی لوگوں کی اپنے رس پروفائل پر ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹائب پر بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ nel ڈالیں ڈالیں بٹ میں ان کو بولتی ہوں اگر آپ 30 to 40 year کی age range میں ہو تو آپ equity میں allocate کرو میں آج آپ کو آج سمجھ لگ سوال کرنی اگر آپ کی رسپروپائل آپ کو ایڈمیٹ آپ کو آلاؤ کر رہی ہے تو آپ ضرور مومنٹم کو اس کا اپنے پوٹفولیو کا پاک میرے پوٹفولیو میں آلموست مومنٹم ہے اس ٹائم پر مجھے اس سے کوئی بھی پریشاری نہیں ہوتی جی جی اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے سونا پوچھنا چاہوں گا دو جار چوبیس میں آپ کو لفتی کا کوئی لیول آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنا چاہیے یا آپ کو کوئی ڈیٹا ایسا آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ پوسیبلٹی ہے اگلے چھے سے آٹھ مہینے میں پچھلے پچھلے کچھ چار پانچ دنوں میں تو کافی اچھی گروہت آئی ہے کافی اچھا ریورجن آیا ہے نیفٹی کی ریٹرنز میں اور کافی اچھا ایڈکیٹر ہے بٹ جس طرح سے گلوبل مارکٹ میں اتنے فیر چل رہے ہیں ہم کو پہیے نہیں ہی بولوں گے کہ اب نیکس ٹاپ ہمارا آل ٹائم ہائی ہوگا مجھے لگتا ہے ہم آل ٹائم ہائی ٹچ کر سکتے ہیں اس سال میں بٹ آپ دونوں ہی پارٹ ہو سکتے ہیں اس سال کے تو میں آپ کو میں یہی بولوں گی کہ آپ سے دونوں ہوں گے اس سال کا پارٹ اور ہمیں انہیں باچ کرنا چاہیے اگر ہم پہ ٹاکٹیکل رہے ہیں اگر ہم صحیح سیکٹر صحیح ٹائم پہ پکڑ لیں تو ہم کافی اچھی گروہت بنا سکتے ہیں اچھا سو نمبر سے ایک سوال اور بنتا ہے آپ سے اس بھارت میں کافی شوشل میڈیا پہ بھی اور عام ریٹیل نیویشکوں کے بیچ ایک ڈیبیٹ اکثر چلتی ہے ایکٹیو ورسیس پیسیو انویسٹنگ کی تو لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت میں ابھی چکی گروہت کا ڈیکیڈ ہے بھارت میں بھی گروہت کافی آنی باقی ہے تو اس لئے ایکٹیو فنڈ سے ایکٹیو انویسٹنگ بھی آپ کو کافی ایک الفا جنریٹ کرے گی تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا رائے ہے کہ ایکٹیو ورسیس پیسیو ڈیبیٹ میں آپ کا کیا ٹیک ہے تو دیکھیں میں تو میں ایکٹیو کی طرف زیادہ بائیس ہوں اور میں پیورلی ایکٹیو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنا سٹاک جو پک کرتی ہوں وہی چلتا ہے دیکھیں جو انڈیکس ہوتا ہے جو نفٹی ہوتا ہے وہ سے مارکٹ کیاپ سے ویٹ کر کے اس میں انویسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ جسے جن سٹریٹجی کے ہم نے بات کی مومنٹم یا ویلیو یا گروہ یا قوالیٹی یہ سب بھی آپ کونٹیپائی کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ ایک اینڈیکس منہ ہی سکتے ہیں آپ اس کو بھی ایک کونٹیٹو طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اکٹے بولے یا پھر سمارٹ میٹا لوگ کہتے ہیں جو ایکٹیو اور پیسیب کے بیچ میں آتا ہے اس طرح کی سٹریٹجی پہ کافی پوٹیشل ہے تو میں کہوں گی کہ میں تو ہننیٹ پرسنگ بلیف کرتی ہوں کہ یہ جو سٹریٹجیز ہیں جو پیسیب سے الگ ہیں جو تھوڑے اور اپورٹیٹیز دیکھ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ ریٹائن مرانے کا پوٹیشل ہے انڈیا میں اگلی ڈیکیڈ میں جی تینکیو سو مچ سونم آپ نے ہم سے بات کی سونم ایک ایسی رو بو ایڈوائزر ہیں جنہوں نے کوویڈ کے بعد یا کوویڈ کے ٹائم پہ ایک رو بو ایڈوائزری شروع کی اور ان کے سوشل میڈیا بھی کافی فین فولوئنگ ہے اور وہ ایکٹیو انویسٹنگ کے جریعے اپنی سٹریٹجیز کے جریعے ریٹیل نوشکوں کو یہ بتاتی ہیں کہ بھارت میں ابھی گروت کافی باقی ہے اور رو بو ایڈوائزری اے آئی ایمل کے جریعے ابھی کافی گروت باقی ہے تینکیو سونم آپ نے ہم سے بات کی تینکیو سونم